موسیقی لیمیٹڈ ایڈیشن نہیں ہمارے پاس سنت کی بات اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے کبھی کبار ہوتی ہے بہت مختصر کب جب جھگڑا ہو جائے تو چلو حدیث میں کیا آتا چلو دیکھیں گے عام اس میں نہیں جب کہ جھگڑا نہیں چلنے تو جو چل رہا ہے معاملہ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق ہمارے موت کتاب و سنت کے مطابق ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہمارا لیندین کتاب و سنت کے مطابق ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق ہمارا اٹنال سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لی باقی میں وہی معاملات چل رہا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت میں اکتیس میں اللہ نے فرمایا جو خدب میں نے آیت تلاوت کی قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُنَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اے نبی کہہ دیجئے قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُنَ اللَّهَ اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِ تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا تو میری اتباع کے سی واحد کوئی چارہ نہیں ہے نبی کہا جا رہا کہو وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی آمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے دونوں ہی بات یہ آتا ہے نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کر رہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے یاد رکھی اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیں ابتدائی آیتیں اسی پر ہیں نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے یاد رکھی یہ بات بڑی اہم ہے اور نبی کے عدب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھی نبی کے عدب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار بار نام سے پکارا ہے ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقع ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کے نام احمد ہوں گا وہ واقعہ تو چونکہ اس پر تذکرہ ہے چار بار نام لیا صرف چار آیتیں ہیں صرف اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایوہ رسول یا ایوہ نبی یا مدسر یا مزمل نام لیادب ہے ان لوگ غور سے سوچا چاہیے جو دھڑلے سے چلا چلا کر یا محمد یا محمد کتنے بار بول رہے ہیں یادب ہے نبی کا اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو اور پتہ نہیں گانے میں ہزار بار وہ نام آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی اور اللہ نے نام مہت مختص چاری بار لیا ایسے وہ اپنے نبی کا یہ عدب ہے نبی کا یادر ہے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنام سے نہیں بکارتے تھے یہ بات سے تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کروں گے جنت میں جاؤں گے گناہ معاف ہوں گے اطاعت نہیں کروں گے صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کروں گے تو اپنے نام آمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روزے خامر نیکیوں سے تو نبی کی اطاعت فرما برداری یہ بڑی اہم چیز ہے صحیح بخاری کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا کل امتیت خلون الجنت الا من ابا میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوال ان کے جو انکار کر دے سوال ہوا پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر بڑی ہم باتیں یاد رکھئے تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لے اور ہر زندگی کے شعبہ میں یاد رکھیں